بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام على صاحب الشرف والكمال الحمدللہ رب العالمین وصلاة والسلام على سيد الانبیاء رب العالمرسلین ارسلہ اللہ بالحق بشیرا ونزیرا ودایاً الی اللہ بیزنه وصراجاً منیراً ان اللہ وملائکتہ ان اللہ وملائکتہو يسلون على النبی يَا ایُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا اللہم صل على محمد وعلى آل محمد كَمَا سَلَّيْتَ عَلَىٰ اِبْرَاهِيمًا وَعَلَىٰ آلِ اِبْرَاهِيمًا اِنَّكَ حَمِيدٌ مَّجِيدٌ اللہم بارک على محمد وعلى آل محمد كَمَا بَارَدْتَ عَلَىٰ اِبْرَاهِيمًا وَعَلَىٰ آلِ اِبْرَاهِيمًا اِنَّكَ حَمِيدٌ مَّجِيدٌ سُبْحَانَكَ لَا إِلْمَ لَنَا اِلَّا مَا أَلَّمْ تَنَا رَحْمَانِ الرَّحِيمًا نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك بما أوحينا إليك هذا القرآن وَإِنْ كُنْتَ مِنْ قُبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ اول حمد اللہ دی کریئے اول حمد اللہ دی کریئے جو مالک ہر ہر دا اس دا نام پکارن والا کسے میدان نہیں ہر دا تیر رحمت دا دریا الٰہی جو ہر دم وقت دا تیران جے ایک کتران مولا رحمت بخشے تی کم بن جاوے میرا وہ جو چاہے تو کتروں سے سمندر کر دے وہ جو چاہے کون چاہے اللہ چاہے وہ جو چاہے تو کتروں سے سمندر کر دے وہ جو چاہے تو یتیموں کو پیغمبر کر دے کسی کو تاج سلطانی کسی کو بھیق در در دے تو جو کسی کو تاج سلطانی کسی کو بھیق در در دے میرے اللہ میرے اللہ میرے اللہ تیری مرضی جدر چاہے ادھر کر دے اجیس گرس آنے پہ جن اللہ خوش رکھے سٹیج نہیں تشریف لے آنے اجیس گرس آنے آجاو اللہ برکت دے گوڑی بان جاو میرے چھوٹی جناب پھر انشاءاللہ باہ جے کرنا دی تار مدین والدہ کہو سبحان اللہ جے نانا بولے تو میں لمی چوڑی گل کو نہیں کرنی چوڑی چاہ کیا کھا کہا یا اللہ نہ دا حقا چوری ہو جائے جے کرنا جے کرنا دی تار مدین والدہ بان جاتا بیادار مدین والدہ جے کرنا ہر کوئی فرشتے مشرق مخرب جگ سارا ہر پسے پر چار مدین والدہ ہر پسے پر چار مدین والدہ بان جاتا بیادار مدین والدہ آخری جملہ پھر مشاء اللہ بیان شروع صحاب بدا ایمال اللہ پسند آیا سعودیہ عمرے تے گیا تو جدے تقریر کرن جا رہے سرستج مان گیا اللہ نے بنایا صحاب ایمال اللہ پسند آیا جنتی ہر یار مدین والدہ بھئی جنتی ہر یار مدین والدہ بان جاتا بیادار مدین والدہ اللہ سامین محترم واجب الاحترام بزرگو بھائیو عزیز قابل خدر نوجوان ستھیو پردے اندر بیٹھ کے سننے والی معززات مکرمات اسلامی روحانی ماؤں اور بہنوں انجاڑی علاقہ دپال پر زلہ اکارہ دے غیور باشعور با وکار مسلمان علاقہ بھار جو تشریف لائے علماء کرام آئمہ مساجد خطبہ اعظام دلی دعا ہے اللہ سبحانہ وتعالی ساڑی سبد حاضرین اپنی بارگاہ آلی اندر شرف قبولیت عطا فرمائے ساڑھا مل بیٹھنا حاضر ہونا سنن سنانا محبت وعقید اظہار کرنا اللہ پاک ساڑی سبد بخشش اور نجات در ذریعہ بھلائے جسرے آج پندرہ فروری دو ہزار بیس دے اس سالانہ پروگرام اندر کٹھے ہیں اللہ کل جنت کٹھے ہیں فرمائے نبی پاک علی سلام دے حوز کوسر دے کٹھے ہیں فرمائے اور آپ دے خشبدار حتہ جو اللہ میں نو تالو سب نو جام کوسر نصیف روائے حضرات موضوع بڑا طویل ہے وقت انتہائی قلیل ہے بالاختصار انشاءاللہ پوری داستان سمیٹن دی کوشش کرانگا انوان پیش خدمت ہے سیدنا یوسف علیہ السلام کی کہانی رب کے قرآن کی زبان بھائی محمد اصغر صاحب نے عبد الرزاق بلوش صاحب نے کاری بلال محاو صاحب نے بڑی محبت نال اے انوان میرے ذمہ لگایا میں انشاءاللہ اس سے موضوع تحیل اگر کشائی کرانگا اس سورہ یوسف ایسی سورت جن نو سن بڑے بڑے دکھی انو سکون ملدہ حضرات سورہ یوسف ایسی سورت جن سن کے بہت سارے لوگان دولت ایمان نصیب ہوئی حضرات اس سورت اندر بڑے سبق نے اس سور سورہ پاک اندر بڑے رموز نے اور اس سورہ پاک اندر اللہ ذو جلال نے ایک بڑی چاشنی رکھی محبت رکھی پیار رکھی پوری توجہ میں فرماؤ حضرات اس سورت انو بندہ لگاتار پڑے دو فید دنیت اندر ایک تحسینہ اللہ حسد تو پاک کر دین دا دوسرا جان کندندی اللہ آسانی پیدا کر دین دا ایک مفسر نے لکھے اہل جنت جدو جنت جان گے جنت پھال کھان گے لطف اندوز ان واسطے جنت باغا ویچ بیڑ کے جنت سورت یوسف تے سورت مریم دی تلاوت بھی فرمان گے حضرات آپ صلی اللہ علیہ سلم دی مکی زندگی دا آخری دور سی ہجرت دیا تیار سن چشتی حضرات ہجرتی تیاری سن آپ نے مکہ جھڑ کے مدینہ جانا سی کافران دے ظلم دے ستائے نبی کریم علیہ سلام تیار نے مگر بار بار مکہ دی یاد مکہ دا پیار یاد آندہ آپ صلی اللہ علیہ سلم دا دل ادا سے جب پریشان ہو جان دا کہ میرا دیس چھٹ جائے گا میرا وطن چھٹ جائے گا میرا علاقہ چھٹ جائے گا اللہ نے اپنے نبی دا حوصلہ بنا نواز دے نبی دے دل تے صورت یوسف نازل فروائی اور محبوب رد سیاء سونے تنہو تے برادری پریشان کر دیئے تسی قوم قبیلے تے ستائے مکہ حضرات ایک اور پسے مندر صحابہ ظلم دے ستائے کافرانیت زیادتیت دے ستائے نبی پاک صلی اللہ سلام کو لائے یا رسول اللہ اسی بڑے پریشان کافران نے بڑے ہی پریشان کی تے کوئی ایسی سچی داستہ سناؤ کوئی ایسا سچا واقعہ سناؤ جتنا دل سکون ہو جائے پریشانی دور ہو جائے اللہ نے نبی دے صحابہ دا دل بہلان واضطے قرآن دی صورت یوسف نازل فرمائی ہویا کچھ اس طرح کہ صبح دا ٹیم ایک باپ تشریف فرمائے ہو نہار بیٹا آیا آ کے باپ دے سینے لگیا باپ نے بیٹے دا موچ محبت نار سینے لگایا بیٹا کی کہہ رہے آیا آبت انی رأیتو احد آشر کوکبن والشمس والقمر رأیتو ہم لی ساجد دین اے میرے بابا جان اے میرے والدے گرامی اے میرے ابو جان رات میں سپنا وے کے آئے سخنا وے کے آئے خواب وے کے آئے ابو جی میں کی وے خنا گیارہ ستارے تچان سورج میرے سامنے تعظیم ان چھکے نے میری یہ تعظیم تقریم پہ کر دے میرے سامنے تعظیم دا سجدہ پہ کر دے باب یقوب علیہ السلام کون نے عساق علیہ السلام دے بیٹھے عساق علیہ السلام کون نے ابراہیم علیہ السلام دے بیٹھے اللہ 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 گویا کہ لوگوں یقوب علیہ السلام اللہ پاک نے خواب بندی تبیر دائم تا فرمائے باب سمجھ گیا میرا بیٹا بلد وقت بن والے اللہ پاک باب سمجھ گئے اللہ میرے لالو جی شہنا تا فرمان والے اللہ حکمر کبیر فرمایا یا بنی لا تقصص روئیہ کا علیہ اخوات کا فیقید لکا قید آ اے میرے چھندے بیٹے اے میرے لادلے بیٹے اے میرے چہتے بیٹے میرے یا بچے آ میں تنوں تقید کرنا اے اپنا خواب بیرہ نو نہ سنائی شیطان بندے دا دشمن حسد اگام بال دے گا اللہ 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 مسلمان نہ حسد نہ کرے یا کر برادری نہ حسد نہ کرے یا کر اللہ حکور کبیرہ حسد کرنو آلے دے پلے ککھنی پیندہ محسود کچھ گوا نہیں سکتا اپنا بھنا نہیں سکتا مسلمان نہ حسد نہ کرے یا کرو حسد نیکی یا کھا جان نیکی یا برواہد کر دیں دائے صحت خراب کر دیں دائے جناب یکوب علیسلام نے رمیہ بیٹا بیٹا خواب نہ سنائی خواب نکل گئی پراون پتا چل گئے کٹے ہو کے بیٹھ کے میٹھیں بڑائی کہنے لگے یار کی کرنا چاہی دائے اللہ 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 نال کہنے او قدل یوسف عوی طرح اردائی یخل لکم وجہ ابی کم و تقول من باد قوم الصالحین قرآن سنندہ شوق رکھ دیو سناما قرآن سناما کے ناتا شاید سنادے سنوگے میں سناما گاتا جی ذوق نہ سنوگے نہیں تو ناتا دیپ ہو میرے کو اللہ دی رحمت رحمت حضرات و جو پیار نا سننے محبت نال سننے عقیدت نال سننے اللہ اکبر قبیرہ باپ نے سمجھایا لوگوں کٹھے بخواب نکل دی نکل دی نکل گئی کٹھے ہو کے بیٹھ کے کہندے یوسر مار دی جان مار دی قتل کر دی گھائل کر دی اللہ اکبر قبیرہ اللہ پائیاں میں چوئے کو پائی بول کے کہند آئے کہند اللہ تا کو تلو یا رجان مار نکل اچھی بات نہیں اللہ اللہ اجھ کرو اللہ 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 کسے پرانے خونج سوٹانے آنکھوں کافلہ پانی لین آئے گا او یوسر کٹ کے لے جائے گا پانی مسئلہ حل ہو جائے گا توڑے رستے دی چٹان ہٹ جائے اللہ اکبر قبیرہ لیکن جان اللہ اکبر قبیرہ اے نجلہ منصوبہ منالے کٹھے ہوکے یقوب علیہ السلام کھلائے آکے کہیں لگے ابو جی نسان سویر سیر مجانے شکار مجانے ساڑھا جی کردہ یوسف بھی نال جائے جدو دی امی فوت تو ہی اللہ اکبر قبیرہ یاد رکھنا یقوب علیہ السلام ایک بیوی چو دس بیٹے دوسری بیوی بیوی لیہ چو یوسف علیہ السلام بنی امی اللہ اکبر قبیرہ کہیں لگے جدو دی معاف تو یہ پریشان پریشان رہن ابو جی جنگلہ جائے سیر کرے گا ترہ ترہ دیاں بولی سنے گا چیز کھائے گا انہوں ماد یاد جان گیا یہ دل چین مل جائے گا اللہ 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 جناب یوسف علیہ السلام بنی مل لے اور آکے کی کہن دیں ارسل مان ارسل مان خدائی یا رتا وی حلاب ابو جی سویر یوسف وسن نال کے جان کھلے گا کودے گا ون سون یا چیز ہاں کھائے گا بیٹوں میں یوسف منا روان گن واسطے تیار نہیں کون بیڑیا نہ کھا جائے کون درندہ بیشی نہ کھا جائے ابو جی اسی دس پرام سوڑے دس پرام کو کھو کے لے جائے گا آخر متنن کر لیا لے گئے تیار کر لیا جو ماما بچے انتہار کر دی سفر واسطے اور ساریا تیار باپ نے کر آئیا کیوں ماندہ سایا سر تو اٹھ گئے آئے اللہ 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 لوگو مان جائی جگت بہار کوئی نہ یہ جملے میں عوضو بڑھائے جدہ موت نے میری ماں کھولی چوریا کھلان والی ماں کھولی سی اس میلے میں جملے بڑھائے لوگو مان جائی جگت بہار کوئی نہ ماں دے پیار جے آکی سی دا پیار کوئی نہ دکھتیا پتران دے سین چی سمائے ماں دکھی تھی پتر نو گلے نال لائے ماں واد ماں نال مٹھا من ٹھار کوئی نہ لوگو مان جائی جگت بہار کوئی نہ اللہ اللہ جدو کار جاؤ ماں سین نال لام دی پتر کرو ٹھو رہ ماں دو ماں فرم دی پتر کرو ٹھو رہ پیٹی کرو ٹھو رہ ماں ہنج بر سام دی واد مان نال مٹھا من ٹھار کوئی نہ مان دے پیار جے آکی سی دا پیار کوئی نہ باب تیار کر رہے کپڑے پین آئے سونے کپڑے پینا مفسرین نے لکھے آئے تھوڑا جا کھانا دے چھڑی آئے میرے لال لپک لگے کھانا کھلا دینا تھوڑا جا پانی دے چھڑی آئے میرے یوسف لپیاس لگے پانی پیلانا میرے لال لپک یا نرین دینا تیسیاں پیاسیاں نرین دینا اللہ 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 اور پل نو بار ایک بہت بڑا درخت ویا کردہ سی جتو لوگ اپنے مہمان وصول کر دے جانو والن ویدیاں کر دے اللہ اکبر قبیرہ حضرات توجہ فرماؤ حضرات توجہ فرماؤ جناب یقوب علیہ سلام اپنے لال آئے اللہ اللہ جتو ویدیاں کیتا بیٹے کی کر رہے وارو وار یوسف علیہ سلام اٹھا رہے ایک نے اٹھایا دوسرے اٹھایا تیسرے کیوں محبس کیوں اٹھا رہے باپ نو مطمن کر نواز تے کسی مخلص مگر یاد رکھو دلان دراز کون جان دے دلان دراز اللہ جان دا کوئی دل دراز نہیں جان دا کوئی دلان دی اگل نہیں جان دا جن نبی یوکوب یقوب اسلام دل دی اگل دا پتا چل جان دا میرے لحان دے خلاف مرسوب بن گئے میرے پتر یوسف دے خلاف پلین بن گئے آئے کدے نحال نروان کر دے اللہ 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 مسلمان حضرہ توجہ کر دے آجا حضرات اگرامی توجہ فرماؤ اللہ اکبر کبیرہ پیچھے مڑھ مڑھ کھڑے رہے ہو رگے جا رہے پھر پیچھے مڑھ کے وکیا اببا جی کھڑے ہو رگے چلے گئے مطمن ہو گئے اببا جان واپس چلے گئے باب عبد دستار نے کیمرہ مارے اینا دیا کاروائیاں کیج کی دیا نے جن نہ پائیا شن آل محبت تا موڑے اوپر چایا اور او نائی پائیا دشمن وانگو اوپر زمی پٹ کائیا اللہ لالا تے دوجہ دے دل غصہ آیا او سخت تمان چے مارے اللہ لالا دوجہ دے دل غصہ آیا او سخت تمان چے مارے جس وال جاوے یوسف سہوڑا او مارن آوے اللہ 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 حضرات اگرامی تو جو کر دیا جانا ہر کوئی مار دا کو چڑنا مار دا کو مکہ مار دا کو چڑنیا مار دا کو پیران دے ٹھوڑے مار دے میرے یوسف حیران پریشان نے او میرے پائیوں کی بن گیا اتنی جلدی اکھیاں پھیر لئی اتنی جلدی محبتہ بدل گئی تسی موڑنے آتے چان محبتہ گرن والے اتنی جلدی کی بن گیا اتنی جلدی پیار دا رنگ کو فکہ پہ گیا کہندے تنو دس لے میں تنال پتا کی کہندے او دو ہو شم سا وال کمار وال کمار او بلا اپنے چندہ تا رہے تنو گناہ تے دسو میرا جرم تے دسو میرا جرم کیے اگر ربا جان پیار کر دے یہ دے اندر میرا کی قصور اللہ اکبر کبیرہ کوئی رحم نہیں آیا ایکن دائدہ کرتہ لاؤ کرتہ اتار رہا خونج لٹکان لگے جان تہوان نو بھی پیاری ان دی 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 بچان دی بچان دی کوشاں کر دے اے پرائی تنے سنگ دے لو چکے نہیں حتہ دے چھڑیاں مار دے اللہ 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 کہن لگے جا چھڑنا نہیں ایک کہن دے نو دھول اندر بٹھا کے لٹکا دے جدو لٹکا دی تا گیا جنا بے یوسف یک 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 پیغام آگیا مالک دا کی او حی نا الی لتنبی انہم بی امر ہم آزا و ہم لا ی شرور اللہ نے فرما سون یا گبرائی پیغام آگیا کی میں آیا مالک مو پتا کی پیغام آیا پیغام آگیا سون یا گبرائی نا دولی نا تیری جان بھی بچا مانگا تیری سلامت بار دی لیا مانگا میرے یا سون یا اک و لائے گا ای نا بے در تی سنگ دل پرام دیا کاروائیا اپنی زمان نہیں سنائیں گا مگر اینا دل مو گمان مجھ بھی نہیں ہوئے گا اللہ اکبر کبیرہ آؤ لوگو سنجھ رہا خود سٹیا چلے گئے ہاس دے جارے ہتھا تحت مار دے جارے دوسرا کہندہ این چند مار ایک کہندہ میں بڑے سنگ ہاں ابا جی کہا گیا ابا جی ہوئی ہو یا جو تسان کیا سنگ کی سنگ بڑے آردان آلام آگے پیڑیا کھا گیا ایک کہندہ جی ابا جی نے کوئی دلیل مانگ لی پھر رہے کرتہ گئے خون لالے میں کرتے نو خون لائیا بلو کی لائیا سچا سی بی دمین کسی بین چوٹا خون لائیا تے چوٹے دا حافظہ قیم نہیں رہندا ایک چوٹنو چپان واسطے کئی مارنے پھین دینے ایک چوٹنو چپان واسطے آج ایک عدالتہ کو چہر یہ چھے مرگ دی کڑائی کھان واسطے کور مار دینے مرگ ایک کور لکان واسطے کن ہے ہور رال کور دبنے پھین کور چھپان واسطے جتن اور رہنے اللہ میری توبہ حضرات اگرامی توجہ فرماو کور تے نو خون لالی مگر پھار نا یاد نا رہا تے دوسرا منصوبہ بنایا رون آئے کی منصوبہ بنایا سارے بلو حضرات اگرامی پروگرام دے تیت رون سچا نہیں اندہ پوے نبی دا پتر رووے پوے آج دا خطیب رووے پروگرام تے منصوبے دے تیت رون سچا رون نہیں اندہ مگر مچ دیا سون دینے اللہ اللہ رون سچا اندہ جڑا طبی طور تے رون آجائے فطری طور تے رون آجائے اللہ اکبر قبیرہ آؤ لوگ جنی بات مرز کرنا جا رہے پہلے آئیستہ آئیستہ ہٹکورے پرے پھر سسکیاں پریاں اللہ اکبر قبیرہ جنہ باپ تے قریب گئے اچی اچی رون شروع گھر چڑے آئے جناب یکوب علی سلام کبر نقصان ہوگئے بڑا نقصان ہوگئے آئے اللہ اکبر قبیرہ حسی یوسف نو سمان کل چھڑ کے چلے گئے یوسف نو تو آپ شکار پچھے دھوڑ گئے بیڑی آیا ہے بڑا ظالم سی قربہ جی آیا ہے فآک لہ حضی ساڑے ویر یوسف نو کھا گیا ساڑے یوسف نو کھا گیا تینال پتا کی کہن دے چھوٹے دے پیر مضبوط نہیں دے وما الت بی مؤمن اللہ ولو کن ساد دین اے بابا جان والد گرامی سان پتائے تو سامر نا کو ہی نی پوی اسی سچ سامر پتا تو یقین کو نہیں گر نا پھوی اسی سچ پہ بول لے آ نبی نے کرتا پکڑی آئے اللہ سارے بیٹے آئے کو پیرا دی تلی کو مو پانی پار آئے بڑا کین لگا یار پا کٹا بڑا سلم کر بیٹے آئے پرابی خوش اٹھایا اببا بیہتو نکل دا جا رہے یار آپ تے اپنا گھر جار کے بیٹے پرا بی مار بیٹھے اببا جان دا بچنا بی مشکل نظر آ رہے اللہ اللہ اکبر کبی جس لے ہوش آئے جناب یقوب علیہ سلام فرمان دے بچے ہو میرے پتر دا کرتا دکھان آئے جس کرتا لے آئند خیال آیا میں ویکھا سالم نے کمیں دنگ مارے کمیں پنجے مارے جس کرتا ویک یا خون تے لگیا ہے پر دندہ دے کنارات کر دندہ مندل عطا کر دندہ سچ کھل کے سامنے آ جاندہ لکیر دے فقیر نہ بڑے آ کرو اللہ اکبر قبیرہ جناب یقوب علیہ سلام نے تاقی کی تی تی پتا کی کہند تس سیکھو بگ آڑا کاندھا میرا یوسف بدر منی رہ ایک کرتا کی ری آو سلامت ایک کیوں نہ ہو گیا لی را میرے بچوں منو کنجریا کانیا سنا رہے منو کنجریا گل پہ سنا دے ہو تو آڑے نال بگ آڑ جنگل دا نکل آج بن آ را کرتے دا بے عدب نہ ہو یا تے میرا یوسف کھا گیا سارا اللہ اکبر کبیرہ حضرت توجہ فرمانا ذرا توجہ فرمانا ذرا ادھر کوئی کافلہ آ رہی اسے تو نا مصر جانا اسے پر تو انو اللہ مکی لے جائے مدینے لے جائے اچھی کو کافلہ جا رہی مصر دیا منی آنو پرندے اڑ دے نظر آئے پکھو اڑ دے نظر آئے کس بات دی دلیل ہے یہ تھے کوئی یہ تھے کوئی پانی دا پوئنٹ ہے کوئی چشمہ کوئی کافلہ موڑے کونے دے قریب ایک درخت دے نیچے کھڑے ہوگئے دو بندے ٹورے جاؤ پانی لے کے آؤ اینا دول سٹے آ جناب یوسی علیہ نے سمجھ مال پکڑی پیر بوک اندر ٹکائے ڈھول کھچے آج دو قریب آئے اللہ 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 مسلمان چان میرے سون آنی جدا نبی سون نبی بچ پنچ بھی سون آندا نڑک پنچ بھی سون آندا جوان بڑا پچ بھی نبی ہند آئی بولو درا نبی ہند آئی سون آئے پر میرا نبی سون آندا سردار ہر نبی سون آندا آئے ہر نبی حسین و جمیل آئے حسند آباد شان آئے پر میرا کملی والا مصفہ ساری کہنا دے سون آندا سردار کیم نا سون اللہ نے بنایا اللہ 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 نے بدر منیر بنایا اللہ نے بدر منیر بنایا اے نال لکب سراج اتایا جن نے تکیا حسن پیار حیدہ جن نے تکیا حسن پیار حیدہ انہیں اپنا آپ لٹا چڑھ آئے اللہ دے کہ جمال محمد نوں سارے جگ تو حسین بنا چڑھ آئے کیسی بلیاں میری جنا دیا ایکی پتیاں نے سرخ گلا دیا اللہ 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 بلیاں میری جنا دیا ایکی پتیاں سرخ گلا دیا سوڑے ہونٹا لو کھولے جس ریلے ہار پاس ہی چان نڑلا چھڑے اللہ سامنے کافلہ کھڑا یہ کہیں دی یا بشران حاز غلام او قابلے والو خوش خبری سن لو تازہ خبر سن لو صدی خبری خوش خبری سن لو دول پانی واسطے سپیہ بچوں خلام نکلایا اے ڈس ہونا خلام کے کائنات دی اکھل اے ڈس ہونا تکیہ نہیں ہوئے گا قیمتہ کمام آگے پیسے کمام آگے جنگیاں دیاریاں لگنگیاں کافلے والیاں باہر کر لے آئے اے درو پرابی بابا جان نے پجائے چلو لب کے لے آؤ چلو میرا یوسف تلاش کر کے لے آؤ نظران پہ گیاں دھوڑے آئے کہنے بھی یوسف باہر کر لے آئے اے نہ چھڑ دینا ہے یوسف نے کارپو جانا ہے تے راز کھول جانا ہے تے سزا ملے گی لہٰذا انوئے تھے نپو کی کریے چلو چلنے ہاں اے نہ کھلو کھو کے واپس پھر کو اگلا کم کرائیں واپس کھولے آگے لگے جی پسندے سونا لگ دائے لیاو کی دیندے ہو لیاو قرآن کہندہ ہے قیمتیں لینے نہیں سنچاندے ہیں پیسے تے وٹنا نہیں سنچاندے ہیں اونا دا مقصد یوسف نو دور کرنا سی وے چھڑے آگے میں وے چھائے وَشَرَوْهُ بِسَمَنِمْ بَخْسِمْ دَرَاہِمَ مَعْدُودَا وَقَالُوْ فِي مِنَ الزَّاہِ دِينَ کہندے اے نونا دور لے جاؤ نس جند ہے اے توڑ جند ہے اے نونا سنڈی بڑی عادت ہے دور لے جاؤ دور لے جاؤ کہندے اے سانتے جانائی مصر انو مصر لے کے جامانگی اللہ واللہ اللہ جدو جان لگے جدائیاں پیڑ لگی اتوجو میرول فرماؤ درہ جناب یوسف رماندے امیر کاروا ذرا مل میربانی کر اب پہلے ہاں مالکانو سلام کر لما پہلے ہاں چودری ہاں سلام کر لما پہلے ہاں مالکانو سلام دعا کر لما پیچھے آئے پرا کہندے یاری تے پھر آگئے کہندے کبراؤنی پریشان نہ ہو میں نحال نہیں جاندہ میں تنو سلام کرنا چانا لے او سلم علیکم و او عد اوکم میں تنو ویدیاں گھرنواستے آیاں میں تنو آخری سلام گھرنواستے آیاں اللہ اللہ گیا ہے تے بابا جیو دستار کہندے ہوتھ جمعے دستاران جمعے پراسنا ہوتھ جمعے نہ لڑیا گھر پراہوانا پراہوانا اپنی جان سمجھیا گھر پراہوانا اپنا بابا جو سمجھیا گھر اے میں نکینی کی گلتے پراہوانا نہ لڑیا گھر اللہ 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 ہوتھ جمعے دستاران جمعے تے دے وے نیک دعائیں اے دربار یکوب نبیدہ جاؤ خوش رکھے رب سائیں اللہ 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 حضرات دعا ماں دے رہنے اوہ میں نو پردے سا جو ٹورن والے ہو شاء اللہ تنو وطن نصیب ہووے میں نو تک کے دین والے ہو شاء اللہ تنو بابا جا سایا نصیب ہووے تنو کٹھیاں بسنا نصیب ہووے میرے اتنے نصیبہ اندر پردے سرکے آئے تسی تے پراہ کٹھے بسو اللہ 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 میں نو پہ میں ہور بھی دکا جان میں برداش کرنگا پھر میرے باپ دے پتر و شاء اللہ تنو کوئی دکھنا ہوئے مگر کوئی ترس نہیں آرہیا کوئی رحم نہیں آرہیا کافلہ منڈی والے مصر دا کافلہ مصر لے گیا ایک کہندہ یار ایک کپڑے شپڑے چاڑوں منڈی آگئی اے جڑا لڑکا لے اندھا نہ خرید کئی دا موت ہو جنہ سونا لگے گا ان میں پیسے زیادہ اٹھی جنہ موت ہو لیا ہائے یوسف تھکے بھی بڑے نے تے رو رو کی اکھیاں دے آنسو بھی سک گئے نے چہرہ تو لے آئے منڈی لے گئے سمان دیا ٹیریاں لائیاں اے بھی فار سیل اے بھی فار سیل اے بھی بیچنائے اے بھی بیچنائے اچھی جگہ تے میرا یوسف کھڑے ہاں گھر چڑے آئے تے نال اعلان کر رہے نے جوے کوئی منڈی جلان کر دا آجو آجو سچا سو دا ہے اے دنال دا پوری منڈی سو دا کوئی نہیں آوازہ دیتی ہیں جاری ہیں تے کی کہن دا میں اشتری حاضر خلام اللبیب میں اشتری حاضر خلام الحبیب او پیارا خلام قیمتی خلام نیاب خلام اے دنال دا سو دا پوری منڈی پھر لو نہیں ملے بولیاں لگریاں میں حبیب خلام لبیب خلام تے نال ایوسف روئی جا رہے نال کہن دنے جنا کو میں اشتری حاضر خلام اللبیب حاضر خلام الحبیب بچیا کی کہیے تسی کو میں اشتری حاضر غلام الغریب ہے کوئی پردیسی نو خریدنوالا ہے کوئی دکھیے نو خریدنوالا ہے کوئی از اجنبی نو خریدنوالا اللہ واللہ مسلمانوں میں سر دے اندر رولا پہ گیا ہے کہ منڈی اندر ایک خلام ایک نواز تھی آیا ہے او تے خلام لگ دائی نہیں او تے کوئی حسندہ شزادہ لگ دائی کوئی درو آرے کوئی درو آرے کوئی درو آرے میں توڑے اے توڑا قریبی شہر دیپال پر یاوکاڑ ہوئے اتھے جناب پتا چلے کہ ایک قربانی تے بکرا بھی کڑا ہے وی لکھر کوئی آدھا ریڈر لگ گیا ہے کنے لکھر کیوں بھی آج تک کوئی سنے وی لکھر دا ایک نوی جی خبر ہوئے گی توڑا کی خیال ہے کیمرہ آدھے پہنچن گے کے نہیں میڈیا ہوتے پہنچے گا تماشا ہی ہوتے پہنچے گا اور وی لکھ حد ہوگی یار سارا شہر کٹھا ہوگیا ہے غلامیں پر لگ دا غلام غلام لگ دا نہیں شزادہ لگ دائی ہے بیت شزادہ اے نا اللہ اکبر گویرہ حضراتِ گرامی عزیزِ مصر نے سنیا وزیرِ خضانہ نے سنیا ہو بھی جناب بندے لے کے آگیا بولی لگنی شروع گی چر دی جا رہی ہے سب تو اچھی بولی عزیزِ مصر نے لائی جناب بھی اسے انہوں خرید لے آئے خرید کے اپنے کار لے گیا کاردین جا کے کہند آئے اکریمی مصرمائی اصا این فانا اونت تخیدہو ولدان کاروالیے اے دیکھ خصوصی خیال کرنے ناشتہ واشتہ کھانا مانا چنگا سونا دے رہے ہیں کپڑا نیڑا سونا دے رہے ہیں سونا بسرا دے رہے ہیں اللہ اللہ دونے یا تے پتر بنا مانگے ساڑے محلان دی زینت بنے گا تے جے ویچے آتے دگنے تگنی قیمت کمام آگے بڑے منافع آنگے یہ تے مادل کی سمدہ اللہ مادل کی سمدہ خلام ایڈا سونا خلام کسے اکھنے تکیا نہیں اللہ واللہ مسلمانوں ننجا والو دیپاک پرو والو کارا والو پنجاب پاکستان والو جناب یو سلدی اردی اجوانی آئیاں اللہ اکبر قبیرہ ایک اور امتحان آگیا ایک اور عزیز مصر دی بیوی بند کمریں چلے گئی اور گلہ نہیں کرنی ہے جڑی گلہ میں شڑا رہا ہے یہ سننی بس تسلسل نہ ٹوٹے یہ واقعہ ایسا ہے جس سلسل ٹوٹ گیا سارا مزہ کرکرا ہو جائے گا پورا سنو گے انشاءاللہ ایمان جک تازہ بہار آ جائے گا تیرے آن دا مل مڑ جائے گا تیری تھکاوٹ اتر جائے گا قرآن ہے نا نابل نہیں ڈائیجیسٹ نہیں اللہ دا سچا تے سچا تے اچھا کلامیں سنیے ذرا بار حویلی اتر کن ڈالا کے تاڑا اگے آکے پھر ایک تاڑا پھر کمرے دے سارے دروازے آنو تاڑا بڑاؤ سنگار کرکی یہ جناب یوسف دے سامنے آئی اپنا ارادہ ظاہر کیتا جناب یوسف نے ایک جملہ بولے تو جو کی ماز اللہ بی بی اللہ دی پلا غلط سمجھیں یوسف اینجدان نہیں کیو یا جے مجبوری ہیں تیرے پر تیرے شاکر لے چھلے آئیا کیو یا جے مجبوری ہیں پر دے سانچ لے آئیا پر یاد رکھی مجدہ نیا مجدہ جوان نیا ماز اللہ اللہ دی پنا فوری اللہ نے رابطہ کیتا ہے اللہ سونے آنو اے دا کیرہ دا کیسا خیال لے کے آئی اے ارشاہ والے آنو ایمان دا خطرہ بڑھ گیا اے میرے مولا ایمان دا امتحان بڑھ گیا ہے آواز آئی سونے آنو دولینا کمرائینا جے میں کنان دے خوبے تیری جان بچا سکنا زلیخہ دے کمرے جی تیرا ایمان بھی بچا سکنا کال تیری جان بچائی آج تیرا بولو یار آج تیرا ایمان بھی آج تیرا ایمان بھی بچا مانگا آج تیرا ایمان بھی بچا مانگا اللہ سونے آنو میرے لیکی ایک ہمیں فرمایا دوڑ دوڑ جا سونے آنو دوڑ اے اللہ سنے یا دوڑا تے کدر جاں وہاں دروازے بند تارے لگے ہمارے سنے یا دوڑنا تیرا کھم تارے توڑنا میرا گھم جی در جائیں گا دروازہ آٹومیٹ کھل جائے گا اللہ اکبر قبیرہ مسلمانہ اوکھیاں سوکھیاں ویلیاں تے اللہ کو پکارے آگر اپنے مالک نو یقین کامل پکارے آگر اس مالک نو کیا گر تیرا نام لے آٹل جاندیاں بلاوانے اللہ 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 تیرا نام لے آٹل جاندیاں بلاوانے تیرے نام وچ مولا شفاوائی شفاوانے اللہ اللہ جتے تیرے نام دا وظیفہ کی تجام دا رحمتان دا مرکز بانے کہیاں اتھاوانے اللہ تیرا نام لے آٹل جاندیاں بلاوانے اللہ 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 خوبی چوکڑ کے تے تختتیں بٹھایا سی کہہ دو سبحان اللہ موڑا کو سبحان اللہ خوبی چوکڑ کے تے تختتیں بٹھایا سی ہتھ جن سٹے آ سکیاں براوانے اللہ تیرا نام لے آٹل جاندیاں بلاوانے تیرے نام وچ مولا شفاوائی شفاوانے اللہ اکمر قبیرہ حضرات مجھو فرماو حضرات مجھو فرماو جناب یوسف دوڑے ان نے پچھوں جی کرتا پھار لیا تے کھچے چھٹے کالتا سن یوسف کہن دے بی بی تیری گل سنن رہی ہے ہی نہیں میں کمیں سنا تیری گل تیری گل سنن دے لائے کی نہیں میں پخمبر دے جگردہ تکڑا تیرا حراتہ خلق دے تو میرا خاندان نہیں سمجھی اینج دے موقع نہیں ہو بڑھن دے کہن دا ماز اللہ کی کیا ماز اللہ جدو آخری دروازہ کراس کی تعدہ خامد آ گیا ان نے جناب کرتو تن نے فورا فہن ترابد لیا کہن دی میں جزاؤ من ارادا بے اہلی کسوان اللہ ایوس جانعو عذاب علیم بے میرے سردہ سائیاں میں تے مسان بچیاں تیرے کردیزت نو داغ لگ چلے آسی تیرے کردیزت نو دھاکا پہ چلے آسی میں مساپنا ہاں بچایا کیس عدالج پہنچے آ اللہ پاک نے میرے یوسف نو پاک دامر سابت گر چڑھے آ شہر چراؤڑا پہ گیا جنانیہ نے گلنا کرنی شروع کی تھی چھڑو نہیں کوئی آلی اندر دسو جلیخا بھی عجیب ہی ہو تیرا غلامیں تُو خطونِ اولیں تُو ملکہ تُو شزادی مصر دی پھر آؤ دا کوئی جوڑے اچھا تُو سی انہوں غلام سمجھے تُو سی انہوں غلام سمجھے چلو پھریں جی کرو فلانی تیرے میرے کارانا تو انہوں نے دعوت کرانگی تے پھر میں تو انہوں کو خانانگی پھر میں نے دسنا او غلامیں کے حسن دواہ تمام ہیں آنا میرے کار لو جی آگئی ہیں ایک لینڈ ایدر ایک لینڈ ایدر اینہ دمو ایدر اینہ دمو ایدر سامنے کی پہ آئے سیب انار خربوزہ موسمی پھل تے چھوڑیاں فول تیز چھوڑیاں فول تیز کی تیاں نے اشارہ کر دیا یوسف گزر جا جناب یوسف نے نیویاں پھائیاں نے جناب یوسف نے آج دے منڈے ترا نہیں ایدر ادر چخا ماردہ جاندہ ہے کدے رکشہ ویندہ ہے کدے سکول دا گیٹ ویندہ ہے کدے لوگان دے دروازے تک دے چخا ماردہ جا رہے ہیں یوسف نے نیویاں پھائیاں گزرے جا رہے ہیں کہ اے جے اے جے یوسف اے وکو ساریاں وکیاتے نظرہ یوسف تے لگیاں رہ گیاں کٹنا سیب سی انگلہ دے پورے کٹ لے کٹنا انہار سی انگلہ زخمی کر لیاں فَقَدْتَنَ اَيْدِيَهُنَّ اے تو کوئی بشر نہیں لگ دا اے تو کوئی اللہ پاک دا فرشتہ لگ دا ہے بعض نے دیکھیا ہے جان کے چھوڑی ماری سے بھی اونجتے نظرہ نہیں چکدہ کھاں چکھاں نہیں پہن دیاں ہائے کنا گیاں نا تے ویکھے کبھی کی ہویاں تے چلو راج کے یوسف نے ویکھتے لگیاں بتھیرا ہائے شائے کیتی پر یوسف نے ویکھے آ زبانے کال ناتنی بولے زبانے ہال نڑکے دے مر بھی جاؤ سانو کوئی ٹنشن نہیں مر بھی جاؤ سانو کوئی ٹنشن نہیں اے تو انگلیاں کٹی ہیں شارک بھی کٹ لو ساڑی سے اے تو کوئی اثر نہیں جدو انگلہ زخمی کر لیاں زلیخہ نے بولی ماری گلہ دو نے یا تے میری گل مننے گا تے یا پھر جل لے جائے گا زنانیاں نال ملائیاں چوٹا الزام علا کے میرے یوسف مجھے لے پاچڑے آئے یوسف جیل اندر جا کے اللہ دی توہیدہ واز کر رہے آئے جیل اندر جا کے بھی اللہ دی توہیدہ پرچار کر رہے آئے خاماندیاں طبیرہ دسنیاں آپ بھی تھی ہیں آپ اپنی داستان سنانی میں کمیں کمیں جیل اندر آیا میرے ملکی کی حالات ہوا کہ آپ بھی تے جیڑا میرے یوسف دی داستان سندہ سینہ رون لگ جان گئے کہیں دے یوسف سنے آئے دکھی تیسی بھی بڑے آئے پر تیرا دکھ سنے تے سنوں اپنے دکھ بل گئے نہیں تیری داستانیں غم سنیے ساڑے اپنے غم ہوڑے پہ گئے یوسف سنے جیل اپنی داستان دوبارہ سنا جیڑا ماں تو داست ہو جاندہ جیڑا بچے تو در جاندہ ہیں میرے یوسف گلے آکے بے جاندہ یوسف یار اپنی گلتیں سنے یوسف اپنی داستان سنے ہی آئے تیری داستان سن کے سنوں اپنے غم پل جاندے نہیں رہاو نارک تیری ڈیوٹی لگنی عزیز مصر دی دربار تیری خواب دی طبیر داستی ہے جو تو اٹھے جائیں گے تے ساڑی گل کری دوجہ بلی ہے تو تیار ہو جائے تو تفائے چڑ جانا سزائے موتیں تے تو یار اٹھے کو ساڑی گل کری بے گو نہ بندہ جیل سٹے اللہ کہندے نے شیطان نو پرادیتا فانسا ہو شیطان فلا بیسا فیس سجن بیزا سنین تین تو لیکن نو سال تک اور جیل گٹنی پی انج لگ دا ہے انج لگ دا ہے انج لگ دا ہے کہ اللہ نو او گلنی چنگی لگی کہ تو انہوں کہن ڈے ہیں کہ جا کے ساڑی گل کری سونے ہیں میں جو بیٹھا میں جو بیٹھا کھو چو میں بچا ہوا زلیخہ دے کمریاں چو میں بچا ہوا چو انہوں سنے ہاں دے ہیں چالا پھر اور جیل ایک ویلہ آیا اللہ پاک نے میرے یوں سنو رہائیاں تاکی دیاں کیوں ہیں بادشاہ دے خواب دی تبیر کی تھی اس مندے دے کین تھی انہیں جا کے تبیر بھی سنائی تدبیر بھی سنائی اے کتھوں پوچھ کے آئے گی شاندار تدبیر کہندہ جناب جیل چ میرا قبلی یوسف دا نائے تو آئے 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 سورت داوی سونا سیرد داوی سونا رخصار اپنی جگہ سونے کردار اس تو کمال سونے تے کمال دا بندہ ہے تے جناب بھی گناہ جیل کٹ لے ہاں یوسف لیا بلا کے یوسف جلدی آو چھٹی ہوگی توڑی کید ختم توڑی کید اے در سنو کردار نوجوان دا کردار جناب یوسف فرمان لگے یوسف داکاڑا نہیں میں جلو بار جاں وانگا ہر بندہ شاک دی نظر نال وکے گا اے جارے جیدے تے عزیز مصر دی بیوی دا سیکنڈل عزیز مصر دی بیوی دا جیدے تلزام آ جارے جیدے تلزام اللہ واللہ ہر بندہ شاک دی نظر نال وکے گا جناب یوسف نے پیغام کلیا ہے پہلے میرا کیس پوٹ اپ کیتا جائے شہادت آلہ یا جڑ فیصلہ سنایا جائے پھر میں جلو بار آنگا عدالت لگ گئی یوسف دا کیس لگ گیا ہے انہیں عورتہ بلالیاں ما خطب کلنا ایز راوتن یوسف نفسی اے زفردہ سونڈے کیا بات ہے بہت پیارا سونڈی ایرپن لے ہوئے مڑا جا کم خراب ہے سونڈ تو بڑا پیارا ہے سنیے درہا اکی یوسف دا مسئلہ سی کہا دی ہے اوڑا کیسی باس نہ ہی پوچھو داندگڑلہ پی آکے نہ ہی پوچھو پوچھو کیوں نا مسئلہ کیسی اوڑا کیا جراب گالے ہوئے یوسف بالکل سچا سبحان اللہ سبحان اللہ اوہ کھڑی تیری بیگم انہوں پوچھ کی معاملہ ہے انہیں چہراؤ درموڑے آئے کی مسئلہ سی کہا دی الان حس حس الحق انا رابطہ انا نفس وے میرے سردیا سائیاں گلہ کھلتے گئی آنے گالے وے کے اٹھ دی جوانی تے ڈلکا ماردہ حسن سی میں اپنے آپ تے کنٹرول نہ کر سکی میں اپنے آپ تے قابو نہ پا سکی میں اپنے آپ تے ثبت نہ کر سکی اللہ اللہ یوسف کال بھی سچا سی یوسف آج بھی سچا ہے کوئی قصور نہیں یوسف دا میں سیلیا نال اللہ کے چھوٹی تو مطلع کے جل لے پایا اللہ اللہ اعلان ہو گیا لوگو یوسف سچا ہے مشردیاں گڑیاں چلان ہو گیا یوسف سچا اور میرے یوسف جل نوبارہ آئے ٹنورہ پٹن والا ٹنورہ پٹ رہا ہے یوسف ناندہ کہہ دی بلکل سچا کوئی گنات جرم ثابت نہیں ہو سکیا جناب یوسف آرہ میں دنیا سلام کر رہی ہے سچے یوسف سلام ہو یوسف تری پاک دامنی نسلام یوسف تری خیرت نسلام یوسف تری حیاء نسلام ہر بندہ میرے یوسف نسلام کر دربار جو پہنچے تیش شرم سار جو کہ کہندہ یار پچھلیاں پلا مٹی پا بس اقل نے کم نہیں کی تا زنانی دیا کہ لکیت جل پاس چلے ہن گالے کہ میں ترک خزانہ فور سسٹم خوراک سسٹم مالیات سسٹم اے میرے ہینڈ آور کرو انشاءاللہ اللہ بڑا کرم کرے گا کی بن گئے وزیر خزانہ کی بن گئے ایک وقت آیا عزیز مصر فوت ہو گیا او سارے اختیار اللہ نے میری یوسف دے چڑھ آج یوسف بن گیا عزیز مصر ہولی سیلی کنٹرولر اچھا لاؤ جی کہت آگیا جیڑے خواب دی تبیر دسیز ساتھ سال کہت وارے آنے وہ کہت آگیا جناب یوسف علی صلی اللہ گلے کھولے گدام کھولے سٹور کھولے اللہ اکبر کبیرہ تڑا کھولیا گلیا دیا اعلان کر چڑھ لوگو اپنے اپنی ضرورت دے مطابق پیسے لین دے آؤ تے گلہ لین دے جاؤ دوروں دوروں لوگ گلہ لے جا رہے خبران چل دیا چل دیا مصر پہنچیا خبران جدو خبران مصر پہنچیا اللہ جناب یکو علی اسلام نے اپنے بیٹے دسروانہ کیتے جاؤ بچے کاردی حال تو آڈے سامنے آٹا کوئی نہیں دانے نہیں لپدے چاو بچوں مسر اندر ایک نو جوان کرسی نشی بنے آئے کہ بڑا چند جوان لیکن لوگو حال کوئی پتا نہیں ایک کیڑے جوان دیا تری فوریا اے نہیں پتا اے کیوں میری گوگدی کھلن والا میرا شہداد یوسف بادشاہ بن گئے اللہ اللہ داس پرہا آئے جدو سامنے آئے مالک نے فرمایا جناب یوسف نے پہلے نظر دسے پہچان لے پر دس رڑ کے اپنے پرانو سے آن نہیں سکے داس پرہا اپنے سکے پرانو تسانو تیسے دسے باب آنی اندلیا بھی صاحب کہ جان باب بینو کبرج پہن سارا ہی پتا ہے کون بکرہ لے کی آیا کون چطرہ اور مسلمان خدا دا ناجے قرآن نو سمجھو یہ قرآن سمجھ کہ بھی اکل لائی تی پھر قدو آئے گی اے ہو نبی دے پتر نے جن نا دی اکھیاں تے نبی بوسے دین دار کیوں بھی باب اللہ بھی کس نے پتر دا نک واقع دا ہوئے باب تے ماں نک چمن تک جان گے پتر ہے نا جگرد بوٹی ہے نا اے او پتر نے جنہ دی اکھا کنے جمعی نے نبی دے یقوب علیہ السلام نے سامنے بیٹھا پراز سے آن سکے نہیں پیچانے آگیا کانندیان وی آئی پی سمجھو نا کھلاو پھلاو جدو انہ بوری ہیں جنہ پیسے لے بوری ہیں بوری ہیں چپا کے پیسے سیدھے سکے کار جا کے کھل گئے کچھ چنگی گل کرن گئے جدو کافلہ جان لگا نا کہہ لگے آپس کی رشتہ ماشاءاللہ دسے پر آؤ انہ کہا تسی دس سنکے ران ہوگئے خیر نا رشتے یاران ایک کاروی خیر نا رشتے یاران ایک او گڑ اچھا تسی یاران پر آؤ ماشاءاللہ جی تسی یاران سنکے ران پر ہم بار ہونے سو دس کنو دس رہنے بار میں نو اسی تے بار رہ ہونے بار سو بار ما کی اگلی وار جی دعا ہوتے یار ایک بندے دا راشن زیادہ ملے گا کیوں جی قرآن چاہن دا ایک بندے دا راشن زیادہ ملے گا ہون دا کی نہیں تے پھر ساڑھ دے فتح مولوی لال چی بڑے ہون دے نبی دے پتران دا آل 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 یقوب سلام دے پتر نے اس آگ سلام دے پتر نے لال چی دتا جارے اگلی وار آنا ایک بندے دا راشن ساڑھے ولو فری ایک بندے دا راشن ساڑھے ولو اب بول پور اش اللہ مدین جا کے مرو بول پور ہاں کہنے جی ابا جی نر گل کر کے رکھاں مرنا تو نا کوئی پر منطلہ تو صحیح کر آنا ابا جی بڑا چنگا بندہ ساڑھی انہیں خدمت کیتی جو پرا پرا ہمدی کر دینا اچھا ابا جی ساڑھے زمیں چھوٹا جب کامل آیا چھوٹے ویر نال لے آنا میں توڑا ویر ویکھنا چاہنا چاہنا چشتی صاحب تو شریف علیہ علامہ شویق اور معنی چشتی صاحب ذکر اذکار کر کے میرے گوان آجو واری توڑی شیطی کون ہونی نے یہ میرے جوان نہیں دے یار نے انہوں بے خلو بڑے ہوگئے اللہ انہوں مر جوان کر دے آمین نہ کھو کچی ہوگی ایک گرج بڑستے کڑ کے انشاء اللہ جوان نہ لی ہوگی اذرات آجو شریف میرے وال اذرات اگرامی تو جو فرمان آجرہ جناب یقوع فرمان دے بوری کھولو روٹی بگائیے غلہ کھولے آوی چو پیسے نکلائے دوسرے نے بورا کھولے آو دے بھی پیسے نکلائے تیسرا سارے اندھے پیسے نکلائے اببا جی ایڈا چنگا بندہ گلہ بھی دے چڑیا پیسے بھی واپس کر دی تے ساڑھے پیسے بھی نہیں رکھے اللہ اللہ کہتے تو سمی پرامان اجدہ سلوک کیتا ہے اور سمی کہتے پرامان اجدہ پیار کیتا ہے اور ٹکے ٹکے دا حساب کرنے والو دوانیا چوانیا دا پرامان حساب کرنے والو وٹا بنے اکندہ کوٹھے دیوارہ پلاتان دی خاطر پرامان اصل لہران والو رب کعبادی قسم ہر شیئے لب جان دی ماجم پرانی لب دے ہر شیئے لب جان دی ماجم پرانی ماجم پرانی لب دے ہر کم اندر ویر پیار تیاد شتا پی آون ہو بے قدر معلوم بے قدران جد کبر آمیت جاون اللہ 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 پرامان قد پرامان دی قدر دوڑ گیا جدو کبری سونگ میرے عویرہ پرامان دی قدر کریا کر خون دی قدر کر کر اللہ اللہ میں بریک لال اللہ تنو برک دے ایک اور رکھ لو یار حضرات اگر آمیت توجہ فرماؤ اللہ تنو میرے ناور حاج کرائے کٹھے عمرہ کرائے آمین تو کہہ دی و آمین تو اگر کئی شہر آمین تو کہہ دی آمین اچھی کہو جی تو سا آمین آمین آن آن کی حضرات اگر آمین تو جی فرمان بڑی پیار دی گر سنانا جانا اللہ اکبر کبیرہ جناب یقوب علی صلی علی فرمایا میرے بچوں میں محل پہ جنواز تیار نہیں منت کی تیا تر لے کی تے بین آمین 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 سیڑت لے گئے جنواز آمین کی لگ دے جی میرے پائی جان آمین آمین پرامان آمین 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 سکے انہی گل کی تی تی نالی آت رو آگ جی سکے نہیں ای نا دی ماں اور میری ای بی بی راخل دے بیٹے ملی یاد بیٹ ای لی یاد بیٹے بیٹے بی راخل دا بیٹا ای دی ماں اور میری ماں میری ماں چھڑ کے چلی گئی میری ماں کبری سونگ میری ماں دنیا تو چلی گئی تی تو کل لئی جی فیل آل تی مکلہ رہ گیا وہاں ایک میرا ماں جمعہ پرائی یوسف ہندہ سی اللہ پرامان بکال بس اببا جی کل سوندہ رہی میرا ویر میرے کل بچھڑ گیا ہے تو آڈا چی رہی میرے اببون تھوڑا تھوڑا مل رہے چھ انی آنا آخوک جی پران یاد کر کر رون آئے او تی را گوا چا ویر یوسف می آ اللہ پاک می نو تخت بخت عطا چوٹا نال آیا اے دے توڑے چھ میرا پیالا چھپا دینا میرا ٹوپا چھپا دینا چھپا دیتا گیا کاف لہ ترپیہ ترپیہ جو گل بڑے تیان سنوالی کاف لہ ترپیہ کاف لہ ترپیہ پیچھو آواز آنیا شروع گیا ایو حال حیر ایو حال اللہ سار رکول او کاف لے والو کنان والو رکو رکو تلاشی دے کے جاؤ عزیز مصر پیالا گم ہو گیا تلاشی دے کے جاؤ کہن لگے اسی چوریا کرن والے نہیں اسی فساد کرن والے نہیں اسی نبید اولاد کہن لگے نہیں تلاشی دے جاؤ کاف اللہ واپس آنیا اچھا بھئی اسی نہیں کہن دے تو آڈے کول فرض کی تا جی تو آڈے کول پیالا نکلا آیا تو آڈے ابا جی کی فیصلہ کر دے جی ساڈے ابا جی فیصلہ کر دے جی تو مال برامد ہوئے انہوں انہوں رکھ لیں میرے یہ دا مطلب ہے تو آڈے بچوں کسے کول ساڈا پیالا نکلا آئے اسی رکھ سکھ لیں بلکو رکھ ستو رکھ بند ہے لاؤ بی تلاشی پہلے دا دوسرے دا تیس دا چوت آج ماں چھ ماں ست ماں آٹ ماں آج آخر تھے یار نے دا بورا کھول آوی چون بولو بولو پیالا نکلا کیوں بہت تو اس نے کہنا اسی نبی دی اولاد ہوں اسی انجد کم نہیں کر دے آج آج آئی پر آئے کہہ لگے جنا آپ گزار شیو موقع دے بولو کی کہنا ہے توجہو فقد سرک اخل من قبل فأسر رہا یوسف فی نفسی ولم یبد حال لہم اللہ ادھا توڑا جملہ میرے یوسف نے دل اندر سمال لیا راز نہیں کھول لیا اے نی کیا او ظالم میں خود سڑ کے دل نہ ٹھرے یا میں مڈیا چویج کے دل نہ ٹھرے ہو میرے تی چوریاں دل زام بھی لان لگ پہ ہو نہیں نہیں تانا نہیں مار یا کہہ لگے جاؤ اے ڈا وڈا ستمانی سے آ جانا اے ڈی وڈی ساٹھے نباب کھولو برداشت نہیں کیتی جائے گی ساٹھے جن اچھاو رہو ہم ماز اللہ اللہ دی پناہ جد کل مال گے انہوں رکھ جائے گا مسلمان وہ یہودہ گھوڑ رہ گیا کہندہ تس ہی چلے جاؤ میں نہیں جانا میں تک گرنٹی دے کے لے آیا زمان دے کے لے باقی سارے چلے گا ابا جی توڑے پتر نے چوری کر کے سانوی شرم اندیا کر چڑھے لکم انفوس کم امرن فصبر الجمیل اصل اللہ این یعطی نیبی جمی آگ او پتر چنگی نہیں کی تھی بڑھے باب دا بڑا پا مینی وے گیا بڑھے باب دے جگر تے سٹ مار رہے بڑھے باب دے دل تے چوٹ مار رہے پتر چنگی نہیں کی تھی کو چال چل آئے ہو کوئی کھانی بڑھا لے آئے ہو اللہ اللہ میرا پتر کو چوریاں کرن والا میرا بینی امین کو چوریاں کرن والا نہیں میرا پتر حجد کھم کرن والا نہیں کو چال چال پر یاد رکھو میرا یقین قویلہ آئے گا اللہ میرے لالا نہیں جوڑیاں میں بلاہے گا میرا یقین ہے اللہ میرے لالان یہ جوڑیاں ہاتھا مو گیا تیسری وار پتر پھر وانا جاؤ پتر ہو گھلہ لے کے آؤ اور تیجی واری گئے تھے تین کم زمیں لائے پہلا کم کیے فتح السا سومی یوسف آندیا جاندیا پندہ تھاما ٹھاریاں ٹولا تو میرے یوسف دا پوچھ دیا جانا را جاندیا مصافران کولو میرے یوسف دا پوچھ دیا جانا کسے میرا یوسف اے کہا ہوئے کسے نو میرے یوسف دے بارے پھتا ہوئے کوئی میرے یوسف دی کسے نو خبر ہوئے اینج دے کپڑے پائے اینج دی جتی پائی میرا یوسف کسے تکے آوئے او یارو لال گم ہو جان ماں پیاں دینی درونڈ جاندیا نے ماں پیاں نو کھانا جنگانی لگ دا اللہ ہو اللہ اللہ اے نبیاں دا حالے نبی دا حالے نبی نو کھانا کھل گیا ہے نبی نو کھانا جنگانی لگ دا اللہ ہو اکبر قبیرہ مسلمان نو ذرہ توجہ کر دیا جانا ایک کم دوسرا وَأَخِی او دے ویر بینی امین نو زمان دے کے چھڑا کے لے آنا تیسرا کم خلالے کے آنا کیا ہے کیرا پاک بیگ قرآن نے نقشہ کھچی آئے ایوہ العزیز اے عزیزے مصر مسنا وَأَحْلَ نَفْزُرُ ساڑھے تے ساڑھے فیملی تے بڑا اکھا ویلان پہ آئے بڑے اوٹھے تے آڑے آن پہ گلہ کوئی نہیں آٹا کوئی نہیں اللہ اللہ چھوٹے بڑے مردہ اور تا سارے پریشانہ تے دوسری گالے وے جدوں دا ساڑھا یوسف گم ہویا ہے اببا جان دیا تنین درہ اڑ گئی یہاں رو رو کے کھیاں دی بینائی چلی گئی تے جدوں دا یوسف پھڑیا گیا ہے ساڑھے کردہ حلا تو سخت ہو گئے ساڑھے کردہ سکون ختم ہو گئے میرے مان لیں کرو تھوڑے تھوڑے پیسے لے کی آئے غلہ زیادہ چاہی دائے فاتح صدقہ لئی نا جڑا پیسے عدہ بندہ دے 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 باقی صدقہ کر دے اللہ اللہ جڑا پیسے عدہ بندہ اللہ دے 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 باقی صدقہ کر دے صدقہ کر دے تو انہوں اللہ نے بڑا نماز سے آئے تو انہوں اللہ نے بڑا رنگ لائے یہ صدقہ کرو گے اللہ تم بڑے پاگ لائے گا اللہ درہ دے ہوگے اللہ بڑے پاگ لائے گا اللہ خوکبر قبیرہ حضرات و جو فرما دیا جانا محبت لا سن دیا جانا انہ اللہ یجزل متصدقین اللہ دے رات دیئے اللہ بہتا دیندہ ہے ایک دعا کرو گے پچھلے دن اجکاری بلال صاحب عبدالزاق صاحب میرے کل گئے سی اسا ایک مرکز زمزم شروع کیتا ہے کیوں جی کیتا ہے پونے دو کنال انہوں نے یہ تصویرہ فیس بک تھی تصویر کے ہونے گئے ادھے واسے دعا کرنا اللہ رو جلدی کامیاب کر دے ادھے تمیر چلا سانیاں پیدا کر دے اللہ کو ایسے یہ پارٹیاں پیدا کر دے کچھ سیمن پیج دے ہوئے کچھ سریعہ کال دے ہوئے لینٹر بھی پہ جاوئے پلستر بھی ہو جائے تیہلا ملا گیا کرو گے دعا بولو کرو گے دعا دعا بھی کرنا ہمت بھی کرنا کر دے موقع ملے گزرو بے کولوں دی مرکز نو بکھنا اکھان دی اکھان دی زیارت ہو جائے گی کھٹھنڈی ہوگی انشاءاللہ شکون ہوئے گا جی آج بھی علماء گجرانے تو آئیسا ماشاءاللہ حضرات جو گل مرز کرنا چاہنا محبت و پیار دی گا سننا ذرا ماشاءاللہ جزاکم اللہ پیسغر صاحب نے اللہ قبول فرمائے رحمتہ فرمائے حضرات سوئیے یہ جو سمجھو بھی بوری ہیں سیمنٹیں سیمنٹیں یہ کینیا نہیں یہ بھی بوری ہیں سیمنٹیں سویرے ہی جالا لگے گا حضراتے گرامی تو جو نہ سن دیا جانا محبت نہ سن دیا جانا منتہ ترلے پہ کر دے نے تو ایک نے رکا کر دے ہونے کہا جی آہ اببا جی دی چٹھی پڑھ لوں اببا جی دی سنا دیا چٹھی چٹھی کا دیئے دردے دلے غمان دی داستہ ایک پیغمبر دے دل دی داستہ پہلا دور کھاتاں دا دور چٹھیاں دا دور ہونتے مبیل آگئے تلحیا کیے میں فرزند اسحاق نبی دا جس دی شان اچیری ابراہیم خلیل ربانہ او جد مبارک میری تی پڑھ بسم اللہ اس تو پچھے میں لکھا سلام تسانو اے بادشاہ ملک میسر دے تیرا یاد نہیں نام آسانو اللہ 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 تی کہنا کی جاندے پہلا میرا یوسف میرا دل دا سی جانی تی اکھیاں دی روشنائی او کھڑڑ گیا نہیں واپس آیا تی میں نو خبر نہ تائی سنے جنگلہ وچ بگی آڑا کھا دا دکھی باپ دی چٹھی پتر بڑھ رہے آئے جنگلہ وچ بگی آڑا کھا دا ابا تیرا لال بگی آڑا نہیں کھا دا تیریا چٹھی تیرا شہزادہ یوسف بڑھ رہے آئے جنگلہ وچ بگی آڑا کھا دا میرا دل دا جانی تی کرتا اس دا خون دا پریا میرے کو لنشانی تی کہنا کی جاندے جو کچھ اس دے اب بورے وچوں نکلے عمال تو ساڑا اللہ اللہ جو کچھ اس دے توڑے وچ کی دے بنی آمین دے جو کچھ اس دے توڑے وچوں نکلے عمال تو ساڑا ایک امی آمین نہیں کیتا ہے یقین اساڑا آمین پڑھ رہے نکلے آمین سوڑے آمین رون دیا کڑیا مخ گیا ہون پھیت کھول دے اللہ جی انہیں چھٹی میں دست دے پرامان کے را پائے منتہ گرن دے جناب یوسف بولے تو جو میر تانہ نہیں مار تو اڈی اتپلے کی رہا تسے میرا کی گوال اللہ دی قسم کوئی تانہ نہیں مار خدا دا واسطہ ہی تمہیں پرامان نہ لڑے کر محبت کر کر ایک پراز زیادتی بھی کر جائے پراز پرامان دی قدر دا پتہ لگ دا جو کبر ٹور جان پھر رکھا رو دیا نے پرانی لب دے حضرات سنیے توجہ نہ سنیے در ہاں ان کون بولن لگ پتہ ہے یوسف قَال هَلْ أَلِمْتُم مَا فَعَلْتُم بِيُوسف وَأَخِ اِذَانْتُم جاہِل مَا فَعَلُون اچھا بھئی اے دسو کنانی کچھ یاد ہے جے پرا یوسف رل کی سرو کر بیٹھے ہو اوہ یوسف رل کی سرو کی دا کوئی یاد جے لا جی یوسف دا نا لے آتے ایک وری تے کم بگئے یا سانو پتہ یا ربنو پتہ یا جیدن البیتیاں نے یوسف پتہ چوتھا ساڑھے باپ نو نبی اوہ کیا ہی تک پتہ نہیں چلے ایسا کی کیتا ہے سوال پیدا ہوندہ ایسا جو کیتا کنانچ کیتا ہے کھوش اٹھیا کنانچ اٹھیا ماریا کٹیا کنانچ ماریا ویچیا کنان اندر اے مصر اے مصر اے مصر دا بادشاہ اے لو نظر مار مار کے اندر اللہ نا پلا وی پرا یوسف بھی لگ دا جی کہندہ اے دی پیشانی اب بوجینا مل دی جدو بول دائے آواز بھی اب بھی نہ مل دی کہندہ پوچھی مل دی آواز بھی یوسف تو تے نہیں آواز آئی سونے آراز کھول قول اے یوسف حاز اخی ہاں میں تو اندر پلے کھین دی مارا کھان والا یوسف میں مصر دی ام نی اج وکن والا یوسف اے میرا ٹوپا چھوڑ نی میرا مان جا آوی رے قد من اللہ علینا اے میرا کمالی میرے اللہ دا کمال وہ جو چاہے تو قطروں سے سمندر کر دے وہ جو چاہے تو یتیموں کو پیغمبر کر دے کسی کو تاج سلطانی کسی کو بھیک در در دے میرے اللہ تیری مرضی جدر چاہے ادھر کر دے ملاقات پھر کرام زاؤں سے سر رہا تھا زمان داستان ہمی تھا کہیں داستان کہتے اللہ تعالی بلوچ برادران دی میند قبول فرمائے پیس غر صافدہ پیار اللہ قبول فرمائے جت ہو جت ہو آئے اللہ تو محبت قبول فرمائے دوبارہ سنائیے خد دوبارہ سن لو ترجمہ خد سن لو حضرہ میں فرزند اسحاق نبی دا تے جس دی شان اچیری ابراہیم خلیل ربانہ او جد مبارک میری تے پڑ بسم اللہ اس تو پچھے میں لکھا سلام تسانو اے بادشاہ ملک میسر دے تیرا یاد نہیں نام آسانو تے کہنا کی جان دینے پہلا میرا یوسف میرا دل دا جانی تے اکھیاں دی روش نائی او کھڑ گیا نہیں واپس آیا تے سانو سدا خون دا پر میرے کو نشانی راز راز کھل گے ملاقاتا ہو گیا شب خم بی آخر بسر ہو گئی شب خم بی آخر بسر 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 ہو گئی لو ملاقاتا ملاقاتا بسر ملاقاتا بسر ملاقاتا 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 سید شفیق اور مرکشتی صاحب تشریف فرمانے اللہ تعالی تشریف عمری قبول فرمائے فقیرہ نہ آئے صدا کر چلے میاں خوش رہو ہم مسافر ہیں دعا کر چلے وآخر دعوائی الحمد اللہ رب